صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک بار دلود پاک پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر دست رحمت نازل فرماتا ہے گزشتہ کے سبق میں تیمم کے مطالق تیمم کے شرائط کی بات چلے ہی تیمم کے صحیح ہونے کے لئے کچھ شرائط ہے جس میں سے ایک شرط کا بیان ہوا تھا نیت کا اور نیت کے متعلق بھی تین شرط بیان کی گئی تھی کہ اس کا مسلمان ہونا سمجھدار ہونا اور جس کی وہ نیت کا ذہہ ہے اس کا اس کو علم ہونا اسی طریقے سے خاص طور پر جو تیمم نماز کے لئے کیا جاتا ہے تو نماز کے لئے جو تیمم کیا جاتا ہے اس کے لئے بھی مزید شرائط کی بات ہوئی تھی کہ اس کے لئے بھی تین چیزوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے یا تو متعلقاً طہارت کی نیت کرے یا تو پھر نماز کے مباہ یعنی اس کے جائز ہونے کی نیت کرے یا پھر عبادت مقصودہ کی نیت کرے عبادت مقصودہ کا ہم نے مطلب بتایا تھا کہ عبادت مقصودہ اس عبادت کے گئی تھی جو مستقل ایک خود بنفسی خود مستقل عبادت ہو اور دوسری عبادت کا وہ ذریعہ دوسری عبادت کے حصول کا وہ ذریعہ نہ بنے اور گیر مقصودہ عبادت وہ ہوتی ہے عبادت گیر مقصودہ کہ جو مستقل عبادت تو نہ ہو لیکن دوسری عبادت کے حصول کا وہ ذریعہ بنے جیسے کہ وضوح ہوتا ہے تو وضوح یہ دوسری عبادت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے تو پھر اس کی ہم نے چار گھٹے کیلئے بتائی تھی کہ عبادت مقصودہ مشروط عبادت مقصودہ گیر مشروط یعنی عبادت گیر مقصودہ مشروط اور عبادت گیر مقصودہ گیر مشروط عبادت مقصودہ مشروط کا مطلب یہی ہے وہ عبادت مقصودہ جو عبادت مقصودہ بغیر طہارت کے درست نہ ہو اور ایک عبادت مقصودہ وہی ہوتی ہے جو بغیر شرط کے درست بغیر طہارت کے صحیح ہو جاتی ہے تو یہ عبادت مقصودہ مشروط کا مطلب یہی ہے جو شرط ہو جس کے اندر طہارت کی اور عبادت مقصودہ گیر مشروط وہ ہوگی جس کے اندر تحرط کی شرط نہیں ہوتی جیسے کہ اسلام لانا یہ بھی عبادت مقصودہ ہے لیکن گیر مشروط ہے اسی طریقے سے نماز پڑھنا یہ عبادت مقصودہ ہے لیکن مشروط ہے تحرط کے ساتھ اس کے لئے شرط لگائی گئی ہے اسی طریقے سے عبادت گیر مقصودہ مشروط جیسے کہ قرآن پاک چھونے کے لئے قرآن پاک چھونا تو یہ عبادت گیر مقصودہ ہے لیکن مشروط ہے کیونکہ عبادت گیر مقصودہ کا مطلب کیا ہے کہ جو دوسری جو خود مستقلتے عبادت نہ ہو لیکن کسی دوسری عبادت کا وہ ذریعہ بنے لہٰذا یہ قرآن پاک چھونا یہ عبادت گیر مقصودہ اور گیر مشروط ہے اس کے لئے وضوع کی ضرورت ہے اسی طریقے سے عبادت گیر مقصودہ مشروط عبادت گیر مقصودہ گیر مشروط جیسے کہ ازان وغیرہ پڑھنا یا سلام کرنا وغیرہ لیکن ان تمام کے لئے تیممم تو جائز ہے لیکن نماز اس تیممم سے جائز ہوگی ان چار صورتوں میں نماز اس تیممم سے جائز ہوگی یہ جو کہ عبادت مقصودہ مشروط ہوتی ہے تو اس تیممم سے عبادت جائز ہے نماز جائز ہے جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لئے کیا گیا ہو جو بلا طہرد جائز نہ ہو تو اگر کسی نے مثلا مسجد میں جانے قرآن پاک مسجد میں جانے نکلنے آزان و اقامت وغیرہ یہ سب عبادت غیر مقصود غیر مقصودہ ہے تو یہ سلام کرنے سلام کا جواب دینے وغیرہ زیارتِ قبور دفنِ میت وغیرہ تو اگر ان سب کے لئے تیمم کیا ہے تو اس سے نماز جائز نہیں ہوگی نماز اسی تیمم سے جائز ہوگی جو تیمم عبادت مقصودہ کے لئے کیا گیا ہو اب فرماتے ہیں تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا پائے جانا ضروری ہے نیت تحارتِ او استباحتِ سلاتِ او نیت عبادتِ مقصودتِ لا تصحب بدون تحارا تحارت کی نیت ہو یا نماز کو جائز کرنے کی نیت ہو او نیت عبادتِ مقصودہ یا عبادتِ مقصودہ کی نیت ہو لا تصحب بدون تحارا جو کہ بغیر تحارت کے درست نہیں ہوتی عبادتِ مقصودہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بغیر تحارت کے درست نہیں ہوتی فَلَا يُسَلِّبِهِ اِذَا نَوَتْ تَيَمُّمَ فَقَدْ اَوْ نَوَاهُ لِقِرَاتِ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقُنْ جُنْبًا فرماتے ہیں اب اگر کسی نے فقط تیمم کی نیت کی ہے فقط تیمم کی نیت کی ہے یا قرآن پاک کو پڑھنے کی نیت کی ہے ٹھیک تو پھر ایسے صورت میں وہ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لئے نماز جائز نہیں ہوگی ہاں البتہ جو قرآن پاک پڑھنے کیلئے نیت کی ہے اور جو تیمم اس نے کیا ہے قرآن پاک پڑھنے کیلئے اگر تو وہ جنبی ہے تو پھر اس کے لئے اس سے نماز پڑھنے کی جائزت ہوگی کیونکہ جنبی کے لئے قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت مقصودہ بن جائے گا کیونکہ جنبی کے لئے جنبی جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کا اہل نہیں ہے یعنی اس وقت اہل سمراد یہی ہے کہ وہ اس وقت اس کے لئے جنبی کے لئے قرآن پاک زوانی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اب چونکہ یہ ایک ایسی عبادت بن چکی ہے جو طہارت کی محتاج ہے یعنی طہارت کی اس کو ضرورت ہے لہٰذا جنبی کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لئے بھی طہارت حاصل کرے لہٰذا جنبی کے لئے یہی ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھنے کے لئے بھی اس نے تیمم کیا ہے تو پھر وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے اور اسی کو جو ہے بھارے شریعت کے اندر اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ جنبی نے قرآن مجید پڑھنے کے لئے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے اسی کو انہوں نے یہاں سے بیان کیا ولا میکن جنب بند کیا یعنی وہ جنبی نہ ہو یعنی اگر صرف کسی نے جو جنبی نہیں اور قرآن پاک پڑھنے کے لئے فقط اس نے تیمم کیا ہے تیمم کی نیت اس نے قرآن پاک پڑھنے کے لئے کی ہے تو پھر وہ اس سے تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر جنبی ہے تو پھر اس سے پڑھ سکتا ہے فرماتے ہیں کہ یہاں سے دوسرا عذر بیان کر رہا ہے دوسرا جو شرط ہے تیمم کے صحیح ہونے کے لئے جو شرائط ہے ان میں سے دوسری شرط بیان کر رہا ہے کہ ایسا عذر ہونا جو تیمم کو جائز کر دے جو تیمم کو مباہ کر دے جیسے کہ ایک میل دور ہونا تو لہٰذا ایک میل دور ہونا پانی سے یعنی اگر کوئی ایسی جنگہ پر ہے کہ جہاں پر ایک ایک میل تک پانی نہیں مل رہا ہے تو صرف ایسی صورت میں اس کے لئے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی ایک میل کی بھی شرط یہاں پر اس لئے لگائی ہے کیونکہ ایک میل اتنا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اتنی دور تک پانی تلاش کرنے میں ہرج میں مبتلا ہو جائے گا اور ہرج سے بچانا ہی اصل مقصد ہوتا ہے لہٰذا اسی وجہ سے ہرج لائق ہوگا ایک میل تک جانے پر تو اس لئے اس ہرج میں مبتلا نہ ہو اسی کی وجہ سے ایک رخصت ہے کہ وہ اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے البتہ اگر قریب میں پانی قریب میں اگر پانی ہے یعنی یہ ہے کہ ایک میل تو دور نہیں ہے لیکن ایک میل کے اندر اندر پانی اس کو مل جائے گا پانی ہے ایک میل کے اندر اندر تو پھر اس کے لئے تلاش کرنا یہ ضروری ہوگا اور وہ بغیر اب تلاش کیے تیمم کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی لہٰذا اگر یہ گمان ہوکے ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا یہ اس کے لئے ضروری ہے بلا تلاش کیے تیمم جائز نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ دوسری شرطی ہوگئی ولو فل مصر اگرچہ شہری میں کیوں نہ ہو یعنی اگر شہر میں ہے اور ایک میل تک پانی نہیں ہے تو پھر اس کے لئے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی لیکن اگر پانی جو ہے وہ اتنے ایک میل سے دور نہیں ہے تو پھر اس کے لئے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے لئے تلاش کرنا ہی ضروری ہوگا وہ حصول ہوگی دوسرا سبب بتا رہے ہیں یہاں سے جو عذر عذر بھی ایسا ہو جو قابل قبول ہو ایسا نہیں کہ بس مطلب پانی استعمال کرے گا تو مرز لائک ہو جائے گا اور سردی لگنے لگے گی اور عذر طلب ہو جائے گا وغیرہ مطلب اس طریقے مطلب تھوڑا بہت خوف ہو اس کو اور یقین نہ ہو اس بات کا اس کو اور نہ ہی ایسا مطلب تجربہ وغیرہ ہو اس کو اس چیز کا یا اگر کسی ماں ہی ڈوکٹر مسلمان اور ظاہر ان فاسق نہ ہو اور اس نے کہہ دیا ہو طبیب نے کہ پانی استعمال مت کرنا اور یہ مرز آپ کا بڑھ جائے گا یا آپ کو کوئی عذر طلب ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا تو اگر کوئی مسلمان طبیب جو فاسق نہ ہو ظاہرن تو اگر وہ کہہ دے تو پھر ایسے صورت میں تیمم کی اجازت ہوتی ہے پھر اپنا اس پر تجربہ ہو اس کا کہ اگر میں پانی تلاش پانی جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں تو پھر ایسے صورت میں میرے عذر کو نقصان ہوگا جس کی وجہ سے میرا یہ عذر طلب ہو جائے گا یا مرز میرا مزید اور اس کے اندر بڑھ جائے گا تو یہ صورتحال ہے لہٰذا صرف گمان کر لینا کہ ایسا ہو جائے گا یہ کوئی مطلب یہ عذر میں شمال نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے سردی وغیرہ کا معاملہ بھی سردی میں بھی یہی ہے کہ تھوڑی بہت سردی کا لگنا کوئی یہ عذر میں شمال نہیں کیا جائے گا سردی اگر سردی کا حصول اگر ایسا ہے کہ سردی لگے گی اور جس کی وجہ سے جو ہے مرز بڑھ جائے گا یا عذر طلب ہو جائے گا تو اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مرنے اور بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں جسے نہانے کے بعد اوڑے اور سردی کے زرد سے بچے نہ آگے جسے تاب سکے تو تیمم اس صورت میں جائے گا یہ سارے کے سارے ازباب اور آلات اس کے پاس موجود نہیں ہیں اسی طریقے سے جیسے دشمن کا خوف ہونا تو دشمن کے اندر بھی یہ ہے کہ دشمن کا خوف ہے کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا یا اس غریب نادر کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کر دے گا یا اس طرف سانف ہے وہ کارٹ کھائے گا یا شیر ہے کہ پھار کھائے گا وغیرہ وغیرہ یہ کوئی بدکار شخص ہے اور یہ عورت یہ عورت ہے یا پھر عمرت ہے جس کو اپنی آبرو اپنی عزت کا گمان صحیح ہو کہ میری عزت پہ آ بنے گی تو لہذا اگر عمرت بچہ ہے اور اگر عورت ہے اور اس چیز کا بھی اس کو خوف ہے کہ بدکار شخص ہے وہاں پر اور میری عبرو پر آ بنے گی تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کے لئے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی اور اگر ایسا دشمن ہے کہ ویسے اس سے کچھ نہ بولے گا مگر کہتا ہے کہ بھوزو کے لئے پانی لوگے تو مار ڈالوں گا یا قید کر دوں گا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے پھر جب موقع ملے تو بھوزو کر کے اس کا عیادہ کر لے لہٰذا یہ صورت حال ہے خوف کی پیاس کی اسی طریقے سے پیاس کے معاملے بھی پیاس کا معاملہ بھی ہے یہ کہ پیاس کا خوف ہے یعنی اس کے پاس معنی ہے مگر بھوزو یا گسل کے صرف گسل کے یا بھوزو کے صرف میں لائے گا یعنی اس کو استعمال لگا رہا گا تو خود یا دوسرا مسلمان یا اپنا یا اس کا جانور پیاسا رہ جائے گا وغیرہ اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ضرور لاہق ہوگا اس کو تو یہ خوف کی تفسیر دشمن کے خوف کی تفسیر یہ ہے اور پیاس کی تفسیر یہ ہے مرز کے تلف ہونے اور سردی لگنے کی تفسیر یہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے صرف گمانے گمان میں یہ سوچ لینا کہ مرز بڑھ جائے گا یا تو تجربہ ہو یا کسی ڈاکٹر تبھی مسلمان ظاہران فاسق نہ ہو تو اس نے بات کہہ دی ہو تو تب جا کر جو ہے اس میں رخصت کی حاصل رخصت اس میں ملے گی ورنہ جو ہے اس طریقے سے رخصت نہیں ملے گی اس کے لئے تجربہ مجائز نہیں ہوگا اسی کو فرمایا حصول مرز وبردن اور مرز کا ہونا اور ایسے مرز کا اور ایسی سردی کا ہونا یعنی اگر وضو گسل کرتا ہے تو اس کو ایسا مرز یا ایسا سردی لائق ہو جائے گی سردی لگے گی سردی کا ہونا یو خاف منہ تلف عوی المردو کہ جس سے کیا ہے اس کے تلف ہونے یا مرز کے بڑھ جانے کا اس کو خوف ہو اسی طریقے سے پیاس یا دشمن کا خوف ہو اور اس میں پیاس اور دشمن کا خوف ہو اس کی ہم نے تفسیر آپ کو بتا دی کہ اس سے مراب کیا ہے اور کتنی حد تک خوف کی اور پیاس کی صورت میں اجازت مل سکتی ہے وہ احتیاج لیعجنین احتیاج لیعجنین اس طریقے سے آٹا گوننے کے لئے ضرورت ہو آٹا گوننے کی ضرورت ہو تو پھر اس کے لئے یہ ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے اور آٹا گون دے لیکن اگر پانی موجود ہے اور سالن بنانے کی ضرورت ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اجازت نہیں ہوگی وہ اس کو جو ہے اس صورت میں یعنی اگر سالن پکانے کے لئے پانی استعمال کروں گا تو جو ہے وہ پانی مرے پاس موجود نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں یہی ہے کہ وہ سالن نہ بنائے بلکہ پانی کو استعمال کرے اور گزو کرے لہذا پانی کو استعمال نہ کرے یہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی آٹا گوند رہا ہو کہ وہ آٹا گوندنے کے لئے پانی کا استعمال کرے اور تیمم کرے تو اس صورت میں اجازت ہے اسی طریقے سے آلہ یعنی ڈول رسی وغیرہ کا نہ ہونا یعنی ڈول اور رسی نہیں ہے کوئی کی تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کو تیمم بننے کی اجازت ہوگی کیونکہ ڈول اور رسی کا نہ ہونا یہ کوئی کے معادم ہونے کے ہی مترادیف ہے وہ خوف فوتی سلات الجنازہ او عید یا تو یا پھر نماز جنازہ کے فوت ہونے یا عید کا عید کے یہ نماز کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں بھی یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس نماز کا بدل ہے تو اس نماز کے اندر اگر خوف ہے اس کے فوت ہو جانے کا تو پھر اس صورت میں اجازت نہیں ہوتی لیکن اگر جس کا بدل نہیں ہے تو پھر اس کے اندر اجازت ہوتی ہے جیسے کہ جس کا بدل نہیں ہے تو اس میں اجازت ہوگی تیمم کرنی کی جیسے کہ نماز جنازہ ہے اور ہی دے تو اس کا تو بدل نہیں ہے تو لہٰذا اس صورت میں اجازت ہوگی لیکن اگر وقتی نماز ہے اور جمعہ کی نماز ہے تو اس کا بدل ہے جمعہ کا بدل زہر ہے اسی طریقے سے وقتی نماز کی قضاء بدل ہے تو اس صورت میں اس کو اجازت نہیں ہوگی لیکن جو دوسری والی آپ نے صورت بیان کی ہے وقتی نماز کا خوف ہو یا جمعہ کی نماز کا خوف ہو تو اس کا بدل اگرچہ موجود ہے لیکن مفتح بھی کھول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی یعنی جس کا بدل موجود ہے اس صورت میں بھی تیمم کرنے کی اس کو اجازت رہے گی کہ اگر وقت اتنا اگر قضا نماز ہونے کا اس کو خوف ہے کہ قضا نماز ہو جائے گی اور پانی بھی اس وقت میسر ہے تو پھر اس کے لئے اجازت ہوگی کہ وہ تیمم کریں نماز پڑھے اور بعد میں طہارت حاصل کر کے وضو پانی کے ذریعے نماز کا یادہ کریں مفتہ بھی کون یہی ہے وہ خوف و فوتی صلات الجنازہ اور عید اور نماز جنازہ کی نماز کے فوت ہونے کا یا عید کی نماز کے فوت جانے کا خوف ہو ولو بناہن اگرچہ بناہن ہی کیوں نہ ہو یعنی یہاں سے مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہے ایک تو یہ کہ نماز جنازہ نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کا خوف ہو اس کو تو پھر اس صورت میں تیمم کننے کی اس کو اجازت ہوگی لیکن اگر وہ نماز جنازہ پڑھ رہا تھا اور نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ہی بیچ میں ہی اس کو حدث لائق ہو گیا یعنی عید کی نماز پڑھ رہا تھا اور بیچ میں ہی اس کو حدث لائق ہو گیا اور اب پانی میں مجھگول ہوتا ہے تو نماز جو ہے وہ نکل جائے گی تو پھر اس صورت میں بھی بنا کرے وہ یعنی اگرچہ بناہن ہی کیوں نہ ہو یعنی دونوں صورتوں کے اندر نماز جنازہ کے اندر بھی اور عید کے اندر بھی یعنی کسی کو نماز جنازہ یا عید کے اندر بیش نماز میں حدث لائق ہو گیا تو اب وہ تیمم کرے اور اپنی نماز کو وہ مکمل کرے وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ خَوْفُ الْجُمْعَ وَلْوَقْتُ اور جمعہ کا خوف اور وقتی نماز کا خوف تو یہ عذر میں سے نہیں ہے یعنی اس کی وجہ سے تیمم کی رخصت نہیں ملے گی لہذا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا لیکن مفتح بھی کل وہی ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے کہ اس صورت میں بھی اس صورت میں بھی کیا ہے تیمم کرنے کی اجازت ملے گی کہ تیمم کر کے نماز پڑے اور پھر وضو کر کے یعنی قضا ہونے کا خوف ہو تو پھر ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑے اپنی نماز کو قضا ہونے سے بچائے اور بعد میں وضو کر کے پانی کے ذریعے پانی کے ذریعے وضو کر کے تعالیت حاصل کر کے نماز کا عیادہ کرے اور تیسری تیسری وہ بیان کرتے ہوئے مسننی پلیرمہ شرط بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہے جو تیمم کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے وہ یہ کہ تیمم زمین کی جنس سے پاک چیز سے ہو زمین کی جنس کی پاک چیز سے ہو جو زمین کی جنس سے ہے جیسے کہ مٹی ہے پتھر ہے تراب مٹی ہے پتھر ہے ریتا ہے اس طریقے سے تو لہٰذا یعنی قائدہ اس کے اندر یہی ہے جو بھارش شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے یعنی زمین کی جنس سے ہو زمین کی جنس سے ہو تو اس زمین کی جنس کی پاک چیز سے تیمم کرنا جائز ہے یعنی ایسی چیز سے کہ جو نہ جل کر خاگ ہوتی ہو اور نہ جو پگلتی ہو اب چوہ کے جو لہذا جو زمین کی جنس سے ہے تو اس پر گبار کا ہونا اس پر ظاہرن گبار ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر وہ زمین کی جنس سے ہے تو اس پر گبار اگرچہ نہیں ہے تو آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں لیکن جو زمین کی جنس سے نہیں ہے تو اس پر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی البتہ یہ کہ اگر اس پر گبار ہو اتنا گبار ہو کہ ہاتھ اس پر مارتے ہیں تو ہاتھ پر نشان پڑ جاتے ہیں اور گبار ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی اجازت ہوگی جیسے کہ لکڑی ہوتی ہے اور چاندی ہوتی ہے سونا ہوتا ہے تو لکڑی جو کہ جل کر خاک ہو جاتی ہے تو یہ زمین کی جنس سے نہ ہوئی اسی طریقے سے زمین کی جنس سے وہ چیز ہے کہ جو پگلتی نہ ہو تو لہٰذا جیسے ریتا ہے چونہ ہے وغیرہ تو یہ سب چیزیں جو پگلتی نہیں ہیں اب جو سونا ہے اور چاندی ہے یہ چیز پگل جاتی ہے تو لہٰذا جو زمین کی جنس سے نہیں ہے یعنی جو پگل جاتی ہے اور جل کر خاک ہو جاتی ہے تو اس کے لئے یہی ضروری ہے کہ اس پر اتنا گبار ہو کہ اس پر ہاتھ مارے تو ہاتھ کے نشان پڑھ جائے اور گبار ظاہر ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس سے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی لیکن اگر جو زمین کی جنس سے نہیں ہے اور اس پر گبار نہیں ہے تو پھر اس سے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن جو زمین کی جنس سے ہے تو اس پر اگر جو گبار نہ ہو اس سے مطلقاً آپ تیمم کرتے ہیں تو آپ کا تیمم اس سے ہو جائے گا چوتھی شرط بتا ہے اور مسا کے ذریعے پوری جگہ کو گھیر لینا تو یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے اب اس کے اندر یہی تفصیل ہے جو وضو کے اندر تفصیل ہوتی ہے جو آزائے وضو ہوتے ہیں مود ہونا اور مود ہونا مو کی کتنی مقدار بیان کی گئی ہے اتنی مقدار کے اندر پورا پورا مسا کرنا اسی طریقے سے ہاتھ کی وضو کے اندر کیا مقدار ہے تو اس کا بھی جو ہے پورا پورا خیال لکھنا یعنی اس طرح کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے اگر بال برابر بھی کوئی جنگہ رہ جائے تو یہ تیمم اس طرح سے نہیں ہوگا اس کے اندر یہ بھی خیال لکھنا ہے جس طرح سے وضوح کے اندر کرتے ہیں داڑی موچھے بہو وغیرہ کے بالوں پر بھی ہاتھ کھر جانا یہ بھی ضروری ہے مو کہاں سے کہاں تک ہے جس کو جو ہے ہم نے وضوح کے بیان بیان کیا تھا کہ کتنی مقدار میں مو کی مقدار ہے لہٰذا اس کا بھی پورا پورا خیال رکھنا ہے اگر بال برابر بھی جنگہ باقی رہی تو پھر اس سے تیمم نہیں ہوگا اور سر کے کونیوں سمیت مسا کرنا اس کے اندر بھی یہ ضروری ہے اس کے اندر یہ خیال لکھنا ہے کہ زردہ برابر بھی باقی نہ رہے ورنہ اس صورت میں بھی تیمم نہیں ہوگا اور اس کے اندر بھی اس چیزوں کا خیال لکھنا ہے جو وضوح کے اندر خیال رکھا جاتا ہے اگر انگوٹی چھلے وغیرہ پہنے ہوئے ہو تو ان کو بھی جو ہے اتار دے اور ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا یہ پھر فرض ہے اسی طریقے سے اس کے اندر اوڑتوں کے لئے اس میں بہت زیادہ حیتیات ہوگی کیونکہ وہ کنگن چوڑیا وغیرہ زیبرات پہنتی ہے تو پھر ان تمام چیزوں کو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا یہ ضروری ہوگا اب تیمم میں سر و رپاو کا مسا نہیں ہے لہٰذا اس کے اندر ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا ہمارے لئے ضروری ہوگا سلو واللحبیب ازان کا وقت ہو چکا انشاءاللہ اس کو کل سے دیکھتے ہیں